بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام قاسم لوائی ہے اور میں دی پاکستان میمن ویمن ایجوکیشنل سوسائیٹی کا اونری جنرل سیکریٹری ہوں اور دی پاکستان میمن ویمن ایجوکیشنل سوسائیٹی رونک اسلام اسکول کے نام سے کراچی کے مختلف علاقوں میں بہت سارے اسکول چلا رہی ہے یہاں پر ہمارے ہاں دو طرح کے اسکول ہیں کچھ اسکول ہمارے ریگولر اسکول ہیں اور کچھ اسکول ہمارے جو ہیں وہ ٹوٹلی فری شکل ہیں ہمارے جو سب سے پہلا جو کیمپس کائم ہوا تھا وہ انیس وڑھالیس میں کائم ہوا تھا نانکوالا اور اس کے باد خاردر میں دونوں انیس وڑھالیس میں ہی کائم ہوا تھے اور ہماری جو فاؤنڈر میمبر تھے ہماری حاجیانی خدیج حاجیانی تھی اور اون کے توسط سے پھر اپروچ کیا انہوں نے پات مجنا کو پات مجنا نے پہلی دو بیلڈکیں نانکوالا اور خاردر میں ایلوٹ کروائیں جہاں پہ ہمارے سکول آج کی پائیں اس کے بعد انیس وڑھالیس میں ہمارے خدیجہ مہ نے فیڈل بی ایریا کے امتر ایک بہت بڑا کمپس کائم کیا انیس وڑھالیس میں انیس وڑھالیس میں خاردر میں مونک اسلام گلز کولیج کے نام سے کولیج کائم کیا انیس وڑھالیس میں بدقسمتی سے انیس سو تیہتر میں ہماری جو حکومت آئی بڑھالیس صاحب کی انہوں نے نیشنلائز کر دیا تمامی سکولوں کو اور تمام انڈسٹریز کو اور نیشنلائزن کے بعد ہمارا عمل دخل انیس سکولوں سے ختم ہو گیا تھا لیکن پھر خوشکسمتی تھی کہ انیس سو پیچاسی میں زیاہولک صاحب نے تمامی سکول واپس کر دیا اس طرح ہمیں انیس سو پیچاسی میں ہمارے سکول واپس مل گئے اور تب سے ہم اس کا انتظام سنبھالے ہوئے انیس سو پیچاسی میں انتظام سنبھالنے کے بعد بڑے چیننجز تھے وہ ہم نے عبور کیے اور اس کے بعد دو ہزار دو کے اندر ہم نے ایک اور سکول کائم کیا نوت نازو آباد میں اور نوت نازو آباد سکول کائم ہونے کے بعد دو ہزار دس میں ہم نے فیڈلوی ایریا کے اندر جو آج تک چل رہا ہے وہ وہاں ایک سال کا ٹیچر ٹریننگ پروگرام چل رہا ہے جہاں پہ لڑکیوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ ٹیچر کیسے بنے اور چھوٹے بچوں کیسے پڑھائے گا عربت اللہ ایمالا سکسے سو پروگرام ہے اس پروگرام میں جو بچیاں ٹریننگ حاصل کرتی ہیں وہ پھر مختلف سکولوں میں جاتی ہیں وہاں پہ نمکورٹر سی دیریکٹر سو پہ کام کرتے ہیں وہ بہت اچھی طاقہ آسکتے ہیں دو اہذر پندرہ میں ہم نے ایک اور پوچھر شدید کیا رونڈا کے اسلام نیبر گھوپ سکول کے نام سے اس کا مقصد یہ تھا کہ کراچی کے جو مضافات ہیں جو پرنوائی علاقے ہیں وہاں پہ بڑی غربت ہے وہاں اسکول نہیں ہے اسکول ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اسکول ہے تو وہ بند پڑے ہوئے ہیں یا اگر کمرشل اسکول ہے تو ان کی فیشیں اتنی ہیں کہ وہاں کے جو والدین ہیں وہ بچوں کی تعلیم کے لیے اخراجات پتاز نہیں کرتے تو اس کے لیے ہم نے بیڑا اٹھایا اور وہاں پہ اسکول قائم کرنے شروع کرتی ہے الحمدللہ آج ہمارے چودہ اسکول قائم ہیں جو کراچی کے گڑاب ٹاؤن مورنگی ٹاؤن اتیار ٹاؤن تیب گوڑ فرید کولونی اور مچھر کولونی اس طرح ان پورے ٹاؤنوں کے اندر ہمارے چودہ اسکول قائم ہیں اس میں تقریباً بارہ سو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمڈر پیسل فرید تعلیم حاصل کر رہے ہیں کسی کسیم کی فیش نہیں لے جاتی ان کو یونی فاپ اور کوپی کتابیں بھی فرام کی جاتی ہیں پھر ان کو ایکٹیویٹیز کرا ہی جاتی ہیں آج اللہ ان بچوں کا انوال فنکشن ڈے ہے مخصوص ان بچوں کے لیے جو ہمارے نیوڑڈ سکول پہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے لیے پورے جن کا ایکٹیویٹی ہے اسکاؤن کے اندر جہاں پہ انہوں نے پورا دل ایکٹیویٹی میں ایکٹیویٹی میں ایکٹیویٹی میں ایکٹیویٹی میں ایکٹیویٹی کریں گے اور وہ این آباد سنبا پر جائے گا اور تقریباً پانچ بجے پھر ان کو اسے کے ساتھ مقصد کیا جائیں گا ان سب بچوں کو لانے کے لیے ہم نے تقریباً بائیس پسوں کو اتظام لیا ہم نے مختلف بچوں سے بسے لے کر آئی ہم کو اور کٹنے ہمارا مقصد دی ہے کہ ہم بچوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں کہ وہ اچھی طرح سے تعلیم حاصل کر سکے چاہے ان کے پاس بیسہ ہو یا نہ ہو موسیقی موسیقی